بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودین فو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش عامدید کہتے ہیں اس سے پہلے ہم کئی ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں اس ٹاپک پر کیونکہ پاکستان ہم بیسی، الریاد، ڈیلی بیسز پر کچھ نہ کچھ اپ ڈیٹس دیتی رہتی ہے یہ بھی پرانی خبر ہے لیکن کچھ چیزیں اس میں زیادہ ایڈ کر دی گئی ہیں کچھ معلومات اس میں زیادہ آگئی ہیں سپیچلی حروب والوں کے لیے اور ایسے لوگ جن کے اکامی اکسپائر ہو چکے ہیں کرفیو کی وجہ سے جن کے اکامی اکسپائر ہو چکے ہیں کرونا کی وجہ سے تو ان کے لیے کچھ اچھی چیزیں یہاں پر مزید اس اپ ڈیٹ میں آئی ہیں 28 جون کو پاکستان ہم بیسی کی جنب سے ایک طریقہ کار واضح کیا گیا جس میں کہا گیا آؤٹ پاس، اکامہ ختم، حروج، خروج، نہائی، وزٹ ویزا ختم اور مطلوب جو پاکستان واپس جانا چاہتے ہیں یہ ان کے حوالے سے اپ ڈیٹ جاری کی اس پہ آلڈی ہم ویڈیو بنا چکے ہیں تقریبا 26 یا 27 جون کو ہی لیکن کیونکہ اس میں کچھ چیزیں زیادہ ایڈ ہوئی ہیں اس وجہ سے اس کو دوبارہ ویڈیو بنانا پڑی اکامہ ختم والوں کے لیے ابھی آؤٹ پاس بند ہے انتظار فرمائیں جو پہلی پوسٹ تھی جو پہلی ہماری ویڈیو تھی اس میں بھی یہ چیز شیئر کی جا چکی ہے جن لوگوں نے کرونا سے پہلے آؤٹ پاس کے لیے فارم جمع کروائے ہیں کام مکمل ہونے پر انہیں فون کر دیے جائے گا انتظار کریں یہ بھی پرانی اپ ڈیٹ ہے اب چلتے ہیں نئی چیزوں کی جانب جو نئی چیزیں یہاں پر بتائی گئے ہیں حروب والے سپارت خانہ سے ورکہ خطاب اپنا کارامت پاسپورٹ اور پاکستان واپسی کے ٹکٹ لے کا ترہیل سے خروج لگوا سکتے ہیں ترہیل سے خروج مفت لگتا ہے یہاں پر نئی چیز ایڈ کی گئی ہے اس سے پہلے جو بتایا گیا تھا انفارمیشن دی گئی تھی اس میں اس خطاب یعنی سبرکہ کا ذکر نہیں تھا کہا گیا تھا کہ جن کے حروب ہیں وہ ترہیل سنٹر چلے جائیں اور وہاں سے اپنی ٹکٹ لے کر جائیں لیکن یہاں پر ابھی مزید کہا گیا ہے کہ آپ اپنا خطاب امبیسی سے سفارت خانہ سے لے کر جائیں تو یہ ایک نئی چیز یہاں پر اپ ڈیٹ کی گئی ہے اور یہاں پر مزید کہا گیا ہے کہ ایجنٹ حضرات سے خبردار رہیں وہ آپ سے مدد کے نام پر پیسے بٹورنے کے لیے ہر جگہ موجود ہیں ٹکٹ ہونا ضروری ہے تو جتنے بھی ایجنٹس بغیرہ ہیں کہ ہم آپ کا خروج لگوا دیں گے اگر آپ کا خروب ہے تو ہم آپ کو بھیجوا دیں گے تو ان سے محتاط رہنے کا کہا گیا ہے آپ کا جو خروج ہے وہ مفت لگتا ہے ترہیل سے ترہیل میں کچھ لوگ جا رہی ہیں وہاں سے ترہیل سنٹر میں ہی ان کو کچھ فیسز کا ایک ہزار ریال کا کہا جا رہا ہے اور وہ جمع کروانا پڑتا ہے بینک میں کیونکہ وہ غلط نہیں ہو سکتا جو چیز آپ بینک میں جمع کرواتے ہیں لیکن کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں کئی لوگوں کے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو فیس ہزار ریال کے گرامہ پی کرنا پڑتا ہے کچھ کو نہیں کرنا پڑتا اس لیے آپ لیگل جب چینل کے تھرو آپ جا رہے ہوں گے آپ امبیسی میں جائیں وہاں سے اپنا ورکہ لیں خطاب وہاں سے لیں پھر آپ ترہیل جائیں وہاں پہ جو اوفیشل ان کے لوگ بیٹھے ہوئی ہیں اوفیس کے اندر وہاں پہ ایک طریقے کے ساتھ آپ وہاں پہ اپنا کام کروائیں گے آپ کسی شارٹ کٹ میں نہیں پڑھیں گے آپ کوئی ادھر ادھر ہاتھ پاؤں نہیں ماریں گے تو آپ بچ جائیں گے آپ کا کام بھی ہو جائے گا اور آپ کے پیسے بھی بچ جائیں گے لیکن آپ کسی ایجانٹ کے چکر میں پڑھیں گے تو پھر آپ کے پیسے جائیں گے ظاہر ہے ایجانٹ تو اپنے حساب سے پیسے لیں گے پھر آپ سے اس کے بعد کہا گیا یہ حروب پر واپس جانے والا کم از کم تین سال تک واپس نہیں آسکے گا یہ سوال بھی اکثر رہتا ہے لوگوں کا جو لوگ واپس جانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا یہ پرانا ایک رول ہے جتنے بھی حروب کے تھوڑ لوگ گئے ہیں وہ واپس تین سال تک نہیں آسکتے جن کے چھٹی ایکسپائر ہو جاتی ہے چھٹی پر جاتے ہیں وہ تین سال تک نہیں واپس آسکتے لیکن ابھی کرونا کی وجہ سے جن کے چھٹی ایکسپائر ہوئی ہے ظاہر ہے یہ تو معاملات کچھ اور ہیں ان کے لئے تو انشاءاللہ ٹائم مل جائے گا جن اشخاص کے وزٹ ویزا یا خروج نہائی یا خروج نہائی کی تاریخ کرونا وبا کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے اس میں صرف وہ لوگ شامل ہیں جن کا خروج پندرہ مارچ کے بعد ختم ہوا یہ بہت زبردست ایک نئی اپ ڈیٹ ہے اس سے پہلے نہیں بتایا گیا تھا پاکستان امبیسی کی جانب سے جن لوگوں کا خروج نہائی جن لوگوں کا وزٹ ویزا اگر پندرہ مارچ کے بعد ختم ہوا ہے تو ایسے لوگ اپنی ٹکٹ لے کر سیدھا ائرپورٹ جائیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ہاتھ پاؤں مارنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا اکامہ بھی ایکسپائر ہو گیا ہے خروج نہائی بھی ایکسپائر ہو گیا ہے تب بھی آپ جا سکتے ہیں آپ کو ائرپورٹ پر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا میں دوبارہ سے دور آ رہا ہوں پندرہ مارچ کے بعد جن لوگوں کا وزٹ ویزا یا پھر خروج نہائی ایکسپائر ہو چکا ہے ایکسپائر ہو چکا ہے کرونا کی وجہ سے وہ سفر نہیں کر پائے تھے ایسے لوگ جا سکتے ہیں ٹکٹ لے کر آپ جا سکتے ہیں آپ کو ائرپورٹ پر نہیں روکا جائے گا پاکستان واپس جانے کے لیے سعودی عرب میں کرونا ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان پہنچنے پر آپ کا کرونا ٹیسٹ لیے جائے گا لیکن آپ کو کرنٹینہ نہیں کیا جائے گا اور آپ کے گھر جانے کی اجازت ہوگی یہاں پر ایک اور چیز بتائی گئی ہے ٹیسٹ کے حوالے سے کیونکہ میرے پاس ایک ویڈیو آئی ہے میں کوشش کروں گا کہ اسی ویڈیو میں ایڈ کر دوں جہاں پہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے کہ پاکستانی پی آئی اے کا ایک پائلٹ ہے جو ائرپورٹ پر کھڑے ہوئی کہ لوگوں کو کوئی انسٹرکشن دے رہا ہے اور جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو کرونا ٹیسٹ کروانا پڑے گا اور پھر آپ سفر کر سکیں گے لیکن وہ ملیشیا کے کسی ائرپورٹ کی وہ ویڈیو ہے بہرحال سعودی عربیہ میں اب تک اس طرح کا کوئی قانون نہیں آیا فسٹ جولائی تک آپ ویڈاؤٹ ٹیسٹ بغیر کرونا ٹیسٹ کے آپ جا سکتے ہیں سفر کر سکتے ہیں آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے اگر ملیشیا سے آنے والے لوگوں پر اگر پابندی ہے تو مجھ اس کا آئیڈیا نہیں ہے لیکن سعودی عربیہ سے ابھی تک کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جا سکتے ہیں اور آپ کو پاکستان میں جا کے وہاں پر کرنٹینہ بھی نہیں کیا جائے گا اس کے علاوہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ نارملی ٹیمپریچر ہی چیک کیا جا رہا ہے ابھی تو اور اگر کسی کا کوئی مسئلہ زیادہ ہو بظاہر کوئی اس طرح کی علامات ہوں تب ایسے لوگوں کے سیمپل بھی لیے جاتے ہیں اور آپ کو فوری طور پر گھر جانے کی اجازت دے دی جاتی ہے کسی مشکل کی صورت میں سفارت خانہ تشریف لائیں خبردار اگر آپ مطلوب ہیں تو واپسی کے لیے طلب پوری کرنی ہوگی یا عدالت سے ختم کروانی ہوگی اگر کسی صاحب کو نہیں پتا کہ وہ مطلوب ہیں یا نہیں یہاں پر ایک نئی چیز ایڈ کر دی گئی ہے تو وہ تنفیز کورٹ کا آن لائن ٹوکن لیں تنفیز کورٹ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ تنفیز کورٹ کا ٹوکن کیسے حاصل کرتے ہیں اس کے لیے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اور اس پہ مجھے مل جائے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ بھی شیئر کر دوں گا کہ تنفیز کورٹ کا آن لائن ٹوکن کیسے حاصل کرتے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو تھوڑی لیٹ کچھ دنوں بعد دیکھ رہے ہیں یعنی فاس جولائی کے بعد اگر دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو ٹاپ کومنٹ دیکھ لیجئے وہاں پر انشاءاللہ میں پن کر دوں گا لنک نئی ویڈیو کا کہ تنفیز کورٹ کا ٹوکن کیسے حاصل کرتے ہیں اور پھر کورٹ جا کر انہیں اپنا اکامہ دیکھا ہے کورٹ ان کو اسی وقت پرنٹ نکال کر دے گی کہ وہ مطلوب ہیں یا نہیں اگر مطلوب ہیں تو طلب کی پوری تفصیل بھی دے دی جائے گی کفیل یا کمپنی کے ساتھ کسی بھی مسئلہ کی صورت میں اس ای میل پر اپنی شکایت سفارت خانہ کو بھیج سکتے ہیں یہ ہم لیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں بعد میں کہہ کیجئے نوٹ جدہ کونسلیٹ سے متعلقہ شہر جدہ مکہ مدینہ جیزان ابہ وغیرہ میں رہنے والے پاکستانی معلومات کے لیے جدہ کونسلیٹ سے رابطہ کریں جدہ کونسلیٹ انہوں میں بہتر رہنمائی دے سکے گا یاد رہے کہ جدہ کونسلیٹ نے ابھی اپنے جو وزٹ ہیں وہ سٹارٹ کیے ہیں انشاءاللہ وہ جولاوی میں سٹارٹ ہو رہے ہیں اس پر ہم ڈیٹیل ویڈیو بنا چکے ہیں کہ مدینہ تل منورہ میں جدہ کی ٹیم امبیسی کی ٹیم کب جا رہی ہے ابہ میں کب جا رہی ہے الباہ میں کب جا رہی ہے یہ تقریباً پانچ شہر ہیں جن میں ابھی پاکستان امبیسی جدہ کی ٹیم میں وزٹ کریں گی اور اپنے کام آپ وہاں پہ کروا سکیں گے جس طرح مدینہ تل منورہ میں پاکستان ہاؤس میں وہ ٹیم سٹے کرے گی دو دن کا سٹے ہوتا ہے اور جولائی میں دو غالباً دو سٹ وزٹ ہیں امبیسی ٹیم کے اور ایک وزٹ ہے وہ اگست میں ہے تو آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیجئے گا اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے پوری ڈیٹیل آپ کو وہاں پر مل جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں اور انڈ پہ جو نوٹ دیا گیا اس میں کہا گیا کہ اس پوسٹ کا مقصد پاکستانی کمیونٹی کو سہولت پوجانا ہے اس میں کچھ معلومات ایسی ہیں جو ابھی تک غیر مصدقہ ہیں لیکن ان سے کمیونٹی کا فائدہ ہو سکتا ہے لیکن یہ انفارمیشن جو دی گئی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ انفارمیشن کریکٹ ہے جب پاکستان بیسین یہ انفارمیشن دی ہے اس میں تھوڑی بہت تو پرابلم کہیں ہو سکتی ہے لیکن میکسیمم انفارمیشن اچھی ہے اور صحیح انفارمیشن ہے تو ایک چیز میں آپ لوگوں کو یہاں پر مزید ایڈ کر دینا چاہوں گا کہ جن لوگوں کے حروب ہیں جن لوگوں کے خروج نہائی ایکسپائر ہو چکے ہیں پندرہ مارچ کے بعد یا وزر ویزا ایکسپائر ہو چکے ہیں آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے اس وقت یہ عام لفظوں میں محلت ہے اگر آپ اس سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے فیدہ اٹھا لیجئے ٹکٹس کی بات رہ جاتی ہے ٹکٹ کہاں سے ملے گی ٹکٹس آپ کو گھوم پھر کے لینی پڑے گی آپ کو ایجنٹس سے ٹکٹ ملے گی اور بالکل سمپل ہے کہ ٹکٹس آپ کو گورنمنٹ کے ریڈ پر نہیں ملتی ایجنٹس آپ کو ان ریڈ پر ٹکٹس نہیں دیتے ایجنٹس آپ سے ایکسٹرا چارج کرتے ہیں تب ہی آپ کو جا کے ٹکٹ ملتی ہے ادھر ویز وہ انکار کر دیتے ہیں ہمارے پاس ٹکٹ نہیں ہے تو آپ کو گھومنا پڑے گا پھر نہ پڑے گا کہاں سے آپ کو ٹکٹ ملے گی یہ ڈیبینڈ کرتا ہے آپ کی قسمت پر امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں کوئر نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ